اپوزیشن جو بھی بندہ ہے وہ سارے اپنے چونند بیج رہے ہیں وہ سب اپنے مفاد میں بولتے ہیں اپنے اپنی ٹریڈنگ بڑھاتے ہیں یہ سب وہی چکر جا رہا ہے سب وہی چکر جا رہا ہے عوام پریشان ہو رہی ہے سب اپنی اپنے مفاد میں ہیں عوام کو یوز کرنا ہے یوز کر لی آباس ہو کے کہ سب سٹی ہم دے گے اپنے ملک کو تو ہم مگروز کر رہے ہیں ملک کو مگروز ہم کرنا ہے سب سٹی دے دی عوام کو کچھالی دے دی سب سٹی دے گئی ہے اس پہ سب سٹی ہے لیکن اوپر سے ملک تو ہمارا کھوکلا ہو رہا ہے ہمیں رہے ہیں کرزے لے کے عوام کو سب سٹی دے دی اس کا کیاو تکبند ہے خلارہ پڑا ہونا زیادہ سمیٹنے کے لیے ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ میرے جانب یہ ساٹھ سال کا سسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال میں ہو جائے کے لیے یہ مشکل اوورال آپ دیکھ لیں کہ پورے اوورال پورے پوری دنیا میں ہمارا ایک امیج بہتر ہوا ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلی اوپر آئی ہے اب اس سے اگری کرتے ہیں کہ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں وہ کہ میں بڑا سادک امین ہوں تو یہاں پہ آکے فیس کریں یار ہم وہاں پہ انگلینڈ کے دالتوں سے ہم نے اس کلین چٹے لے لیئے ہیں ایسے ہی ہیں نا بندے کہتے ہیں جی وہ انہوں نے پاس کر دیا میرے بھائی اگر آپ نے انہی پہ چلنا ہے حکومت بھی ادھر کریں الیکشن بھی ادھر لڑیں اپنے معاونہ سارے سسٹرم بھی ادھر ہے تو یہاں پہ کیا کریں آپ مجھے ایک بیان یاد ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی بھی جنگ کا حل جو ہے نا وہ مذاکرات ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس دجالی فتنے سے فتنے کو گوھر سے دیکھیں سوچیں سمجھیں اور مذاکرات سے اس کو حل کریں مرادوں سے جھوڑنا بھر جانگی پسند کی شادی محبت میں ناکامی اتباجی مسائل تذخیر مخلوقات کے کاہش ماند السلام علیکم بھائی بھائی علیکم السلام پاکستان کی جو سیاسی مجودہ صورت حال اس پہ گیا گیا سر میری تو یہ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہات سے بجائے یہ سب نا فتنے ہیں جو ابھی ہیں تو میری دعا ہے کہ ایزے مسلمان کہ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے یہ جو فتنہات شروع ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس سے نجال دعا ہے آپ تیل پی کے جو مارچ ہے اس کی بات کر رہے ہیں میں کسی کے حق میں بھی نہیں ہوں دیکھیں ادھر بھی عوام اپنی ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے پلیس ہے رینجرز ہے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں مسلمان ہیں یہ فتنہات کی وجہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں حکومت کو ٹیکل نہیں کرنا چاہیے جلد جلد جبکہ اس کو نمبہ کیا جا رہا ہے سر جو مرضی ہو جائے مجھے ایک بیان یاد ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی بھی جنگ کا حل جو ہے نا وہ مذاکرات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ براہ مہربانی اس دجالی فتنے سے فتنے کو گوھر سے دیکھیں سوچیں سمجھیں اور مذاکرات سے اس کو حل کریں اچھا اس کے علاوہ جو مہنگائی چل رہی ہے پاکستان میں آپ پوزیشن ساری نکلی ہیں مہنگائی سارے ایکچلی پورے ورلڈ میں ہے ساری دنیا چاہیے ساری دنیا چاہیے ساری دنیا میں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں پاکستان میں اس لیے زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ مطلب اوورال اس کے یعنی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں مہنگائی فیل بھی ہو رہی ہے اوورال ہے اوورال سار خان صاحب جو دعوے کر رہے ہیں میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب وہ بے باس ہیں بے باس ہیں ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ٹیم سپرانگ نہیں ہے ٹیم کی وجہ سے ٹیم کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اکیلا بندہ کیا کرے اکیلے آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو آپ کے سربراہ کانفیڈنس نہیں ہے سربراہ مطلب کوئی گھر میں کوئی بات نہیں سن رہا مان نہیں رہا کیا حل کریں گے آپ گھر کا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی جو بزراء ہیں وہ بات نہیں مان رہا بات نہیں وہ چال نہیں رہا سسٹم نہیں جار رہا صحیح ان سے تبدیلی کی جو سوچتی اس کا کیا بہت ہے ابھی دیکھتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے یہ ساری جنسیز ہیں جنسیز کی ساری گیم ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی ہے بزارتے خود نہ کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ کی خیال ہے میرا خیال ہے آپ پوزیشن جیدی کہہ رہی ہے کہ جنی عوام ساڑھے دور شبوشاہ انہی قدری ہو رہا ہے سارے آپ پوزیشن جو ہے جو بھی بندہ ہے وہ سارے اپنے چورن بیج رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سب اپنے اپنے مفاد میں بولتے ہیں اپنے اپنے ٹریڈنگ بڑھاتے ہیں یہ سب وہی چکر جال رہا ہے سب وہی چکر جال رہا ہے عوام پریشان ہو رہی ہے سب اپنی اپنے مفاد میں ہیں بس عوام کو عوام کو یوز کرنا ہے یوز کر لی باس ہو کے انشاءاللہ امید تو اللہ پہ ہے خاصہ پہ نہیں ہے لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہتر فرمائے ہمارا پاکستان ہے پاکستان زندہ آباد انشاءاللہ کہتے ہیں کوئی بلاول پوٹو جڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیری آدم باندے ہوں سارے سارے کوئی باتا نہیں پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں جی پاکستان ہے بجنگ کرتے ہیں اتفاق ان کی باتوں سے میں کچھ پر کرتا ہوں اتفاق میں کچھ پر کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹ سنا ہوا تھا کہ یہ ڈالر کا جو سین ہوا ہے ڈالر کو ریسنٹ حکومتوں نے جیسے ہمارے سادر فیق صاحب ہیں انہوں نے ان کو سٹیل کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہ اکشنج کمپنی میں وہاں پہ بانم بزار میں ہوتا ہے سارے کوڑ میں وہاں میرے جانے اکشنج کمپنی اوپن پیرگان اکشنج کے نام پہ جو سادر فیق صاحب کی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے موسٹلی یورو جو ہوتا ہے ہم یورو کسٹمر سے لیتے تھے تو یورو کا ریڈ اگر اس وقت ایک سو بائیس تیس کا تھا تو ہمیں کچھ انہوں نے کیا ہو تھا کہ پیر میں چھوڑی ہوتی ہیں کمپنی بارگیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ریڈی مل جاتا ہے کہ کسی کب ہونا جانا کہ بھائی آج ہمیں پانسو والا یورو چاہیے اس کو ہم آپ کو دو تین رو پر ایکسٹرہ دیں گے سمجھ رہے ہیں انہوں نے یورو کٹھا کرنا ہے پانسو والا ٹھیک ہے اس کا یہ کہ پانسو یورو اگر بیمٹ بنایا گے تو اس کی اماؤنٹ زیادہ بندی ہے ایک نوٹ کی اماؤنٹ زیادہ بندی ہے ٹھیک ہے انہوں نے مارکیٹ سے پانسو والا یورو اٹھانا ہے یورو اٹھا کے جناب انہوں نے وہ دونوں پر طریقے سے باہر بیجنا ہے ٹھیک ہے کسی کا لندن کو بیٹھا ہویا وہاں پہ ہمیں حوالہ بیجنا ہے تو وہاں بیج دیا کہیں پہ بیجنا ہے کہیں پہ بیج دیا یہ چیز ہے تب جو حالات کنٹرول کیے گئے تھے مسلوی طور پہ حالات کون نہیں کنٹرول نہیں مسلوی طور پہ مین چیز میری جان یہ ہوتی ہے کہ سب سٹی ہم دے کے اپنے ملک کو تو ہم مقروض کر رہے ہیں ملک کو مقروض کرنا ہے سب سٹی دے دی عوام خوش آلی دے دی سب سٹی دے گئی ہے اس پہ سب سٹی ہے اس پہ سب سٹی ہے لیکن اوپر سے ملک تو ہمارا خوکلا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں کرزے لے کے عوام کو سب سٹی دے دی اس کا کیا تک بنتا ہے خان صاحب کرزے بھی لے رہے ہیں سب سٹی دی سب سٹی دے در آ رہے ہیں سر یہی تو بات ہے نا میری جان کہ ہمارے ابھی بارہ سو ارب ڈالر کا ہم نے کرزہ دینا ہے اس سال آپ کو پتا ہے نا ہم نے اس کی صرف کس ست ادا کرنی ہے ٹھیک ہے ہم وہاں میں بیٹھے تھے ہمیں پتا ہے ڈالر کی کیا سین چل رہا ہے آج کر ٹھیک ہے ڈالر ہم رو رو کہ اب مارکیٹ میں بائیومیٹرک سسٹم آ گیا اگر کسی نے پانسو ڈالر ایکچینج کروان ہے نا تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے اس بندے کی ویریفکیشن لو بائیومیٹرک سسٹم کے ثروح کرو اور اس کا ہمیں ریکارڈ دو وہ کس سے پوچھیں کہ ہم نے ڈالر کانگا چھپائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بلیو کریں کہ ہم اتنے تنگ ہوئے ہوئے ہیں کہ ڈالر کا ہم کسنوں کو یہ آ جاتا ہے نا بارے پاس ہم نے ڈالر سے ہم ڈڑتے لیتی ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ڈالر کا ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ جی جب خان صاحب کنٹینر پر ایک بات کیا کرتے تھے کہ ایک ڈالر بڑھتا ہے تو ایک عرب کا پورے کا نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ایک سو چوہتر آج سیمڈی ٹو سیمڈی ٹو پائنٹس ہم دیکھتا اب کیا اس کے اوپر وہ سٹیٹمنٹس ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں نا میرے جان کہ ہمیں ہمیں آئی تینک سعودیہ سے ملا ہے تکیبن تین عرب ڈالر ملا ہے ہمیں تین عرب ڈالر میں ملا ہے اس سے وان سیمڈی سکھ سے ڈالر ہمارا رویرس ہوئے ہیں بان سیمڈی ٹو پی آگیا ہے انٹر بینک کل سیمڈی ٹو پائنٹس سیٹ تک کلوز ہوئے ٹھیک ہے ہمارے پاس جب ریویرن ہونی آئیں گے عمران خان کے ایک اور اچھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں سین یہ ہوگا کہ پہلے پیمٹس آتی تھی ہماری مین کے منی گرام کے ثروہ آگئی ٹھیک ہے جس طرح ہمیں ہمارے ریمیٹنٹس آرہے تھے ریمیٹنٹس اب عمران خان نے تب انٹر بینک کا ریٹ جو ہوتا تھا وہ کم ہوتا تھا پاکستان میں ایک چینج ریٹ زیادہ ہوتا تھا انٹر بینک کا کم ہوتا تھا لیکن جب سے اس نے کیا ہوئے مولا کا فائدہ ہی ہے وہ گئے رہے کہ بھئی آہاں پیمٹس جتنی بھی ہیں اپنی پیمٹس وہ بینک میں ٹرانسفر کریں بینک سے یہ ہوگا کہ ہمیں ڈالرز بھی آئیں گے ٹھیک ہے اور انٹر بینک کا ریٹ بھی اوپر کیا ہو انہوں نے انٹر مارکن میں جو ریٹ ہے نا وہ ڈالر کا اس نے کوئی بھی ملک جہاں سے بھی کسی نے بندے پیسے بھیجنے ہیں اس کا ریٹ ہائی ملے گا اس کو ٹھیک ہے پاکستان میں کم ہوگا ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ دو نمبر طریقے سے پیسے آتے ہیں ہمارے ملک میں کہ بندے نگر کو دو دو تین تین پانچ پانچ لاکھ ریال ہم نے ایک بندے سے ایک چینج کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بننے لیا دون پس ایکسے پیسے ابھی وہ چیزیں بھی ہو رہے ہیں ابھی وہ چیزیں بلیو کرنے کہ وہاں پہ لیگل طریقے سے الحمدلللل بڑا اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللل اچھا آپ کہتے ہیں فائدہ کی دالر کے فائدہ کی آپ کے جو کوئرنر سٹیٹ منک ہے انہوں جو بیان دی ہے کہ جو او Agencyнения sollen вик 앉ام ان کو فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھو چیزیں جو ہے کیوں علی امین گنڈاپوری کا اپنے بیان سنا ہے نہیں میں نے گنڈاپوری کا تو نہیں سنا لیکن میں نے اپنے وہ سٹیٹ بینک والے کا سنا تھا وہ انر ساو کا وہ انہوں نے بلکل ہی غلط بات کی تھی اس کا دکھ بندہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں سمجھے کہ پتہ نہیں وہ کیا کس سلسلے میں تھے انہوں نے بات کر دی لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تین سال میں خان صاحب نے کیا کیا ہے خان صاحب یار سین یہ ہے کہ میری جان کہ وہ کہتے ہیں کہ خلارہ پڑھا ہونا زیادہ سمیٹھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ میری جان اب یہ ساٹھ سال کا سسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال میں ہو جائے کے لیے یہ مشکل ہے حالات چل رہے ہیں لگتا ہے کہ خان صاحب کو اگلی اپنے جائے انشاءاللہ کس بنا پر کوئی کہتے ہیں کار کرتی زیرو ہے سر کار کرتی زیرو کو یہ بات ہے میری جان کہ ہمیں دیکھنا پڑھتا ہے کہ پہلے نمبر تھے کہ ملک کے باہر ہم نے دوسرے پوری دنیا کے ساتھ لے کے جلنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی دوسروں کے ساتھ ہمارے ریلیشن سے بھی کیسے ہیں ٹھیک ہے چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ہے ٹھیک ہے ہمیں فائدہ بھی دے رہے ہیں ہم سے فائدہ لے بھی رہا ہے بادر کا برنک رکا ہوئے آپ پوزشن کرتے ہیں پورکا ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے ایک راشتی سوڑے نکل لیں تو اس طرف بھی دہان دے لیں ٹھیک ہے چائنا کے ساتھ ریلیشنشک کے بعد آپ نہیں کیا اوہرال آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ہمارا ایک ایمج بہتر ہوا ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلی اوپر آئی ہے اب یہ چیزیں اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے پتائیں ہوئی یا نا تو پس یہی چیزیں انشاءاللہ ہمیں بہتر ہو جائیں میاں نواز شریف خان صاحب نے ابھی تک اس سے نکالا کے آئے یہ بڑا شکوہ پتے ہیں میری جان ہمارا سسٹم یہی آپ نولی کی بات کر لیں کہ اس سے کیا نکالا ہے نولی کے باللے دیندی کچھ نہیں پائیں بڑے سانے نے اتنا کپلا کیا ہے میری جان اب آپ ماشاءاللہ سمیدار بننے ہیں سوری آپ کو کھڑے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوں میں ہو جانا سین ہی ہے میری جان کہ خان میاں صاحب اپنے آپ ہی دیکھ لیں آپ سمیدار ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا رہا ہے اور کیسے کیسے ملک کو چلائے جا رہا ہے اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں وہ کہ میں بڑا سادق امین ہوں تو یہاں پہ آکے فیس کریں ہم وہاں پہ انگلینڈی کے دالتوں سے ہم نے کلین چٹے لے لئی ہیں ایسے ہی ہیں نا بندے کہتے ہیں جی وہ انہوں نے پاس کر دیا میرے بھائی اگر آپ نے انہی پہ چلنا ہے حکومت بھی ادھر کریں کیا وہ جو کیس تھا اس کے اندر شیزار اکبر کا ساری انوالمنٹ کو مدینے لگ رکھتے ہوئے ہیں میری جان یہ ہے کہ ان پہ اگر یہاں پہ جو کسی چل رہے ہیں وہ یہاں پہ آگے اپنی عدالتوں کو فیس کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے میاں صاحب کی بات کی ہے میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ میاں صاحب آپ بتائیں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں بھائی یہ تو میں پچھلے دو سال سے سن رہا ہوں کہ انشاءاللہ آ رہے ہیں میں پتہ نہیں کیا سے انہوں بنا ہوئے اب پین القوامی شہرتی آفتہ سادات گھرانے کے فرزن تمام آمنوں کے گروہ استاد الہاج سید بڑے شاہ صاحب بڑی طاقتوں والے تمام پریشانیوں کا روحانی حل گارنٹی اور راستداری سے مرادوں سے جھوڑنا بھر جائیں گی پسند کی شادی محبت میں ناکامی اتواجی مسائل تسخیر مخلوقات کے کاہش مند فوری رابطہ کریں